موسیقی 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 گیراؤں کی اوپر اندیرہ تھا لیکن خدا کی روح پانی کی سطحوں پر جنبش کرتی تھی میں آپ کو بتاؤں جب آج روح القص کی قدرت ہماری زندگی کے اندر نظر آئے گی ہماری زندگی پر جنبش کرے گی تو دیفینیٹلی تخلیق کا کام ہوگا اور ہم خدا من یسو موسیقی میں بڑھتے جائیں گے آج آپ بڑی برکت پانے والے ہیں اور خدا کے خادم میرے ساتھ موجود ہیں ہم ویلکم کہیں گے خوش آمدی کہیں گے پاسٹر منظور بٹی صاحب کو اور خدا کے خادم کو خدا نے بڑی برکت دی ہے اور خدا نے اپنے خادم کو کلام کے لیے استعمال کر رہا ہے اور خدا کا خادم جو ہے خدمت کرتا ہے فیصلہ بات کے اندر اور فیصلہ بات کے اندر یہ خدمت کر رہے ہیں کہ چرچ کے اندر یہ خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں ہم خدا کی شکو گزاری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ اسمبلیز آف جیزس کرائیسٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر پریزیڈنٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو خدمت ہے ہمارے ساتھ پریئی ٹی وی میں بھی کام کر رہے ہیں ہم خدا کی شکو گزاری کرتے ہیں اور خداون کا شکر کرتے ہیں جو کہ آسمان سے من برسا کے اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے سو آئیں ہم دعا کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سوال جواب کرتا ہے انسلہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ برکت پاتے ہیں آئے ہم دعا کریں زندہ آسمانی جلالی خدا یسو مسیح کے نام سے میں دعا کرتا ہوں آج ہماری گفتگو کے ذریعے ہماری باتچیت کے ذریعے آج یسو کے نام سے جتنے بھی بین بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بلیس کر اور یسو کے نام سے یہ برکت پائے اور روحل کس کی قدرت بڑی کسرت کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر کام کرے آج جتنی دیر تک ہماری لب کھلتے ہیں آپ کے جلال کے لیے آپ کی صداوں کے لیے یسو کے نام سے ہمیں یوز کرنا ہمیں استعمال کرنا تاکہ ہم آپ کو جلال دیں آپ کے نام میں بڑھتے جائیں آج برکت دینا بڑی صحیحتہ کرنا آمین سو پادری صاحب ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایک بار پھر وانس اگین ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور جیسے کہ میں نے تھوڑا سا تعرف آپ کے بارے میں کروایا ہے لیکن مزید تعرف جو ہے وہ آپ ہمیں کروائیں آپ اپنی زندگی کے تعلق سے بتائیں آپ کس طرح خدمت میں آئے اور آپ جبکہ اب خدمت کر رہے ہیں آپ کیسے خدمت کر رہے ہیں کیسے چیلنجز ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں اپنا تجربہ بتائیں پادری صاحب خرامن یسیم مسیح کے مقدس نام پاک صاحب کو سلام پاسٹر ڈینیل صاحب خرامن آپ کو برکت دے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بات کے لیے کہ ہم ایک دوسرے سے گفت و شنید کریں اور جو ہمارے لوگ ہیں کریسیا ہے انہیں کچھ سکھائیں بتائیں کہ ہم جو خدمت کا سلسل جاری رکھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ آج خدمت کر رہے ہیں پریز گارڈ پریز گارڈ کچھ طریقہ کار خادموں کے اندر جو پایا جاتے ہیں وہ منفرد بھی ہے کچھ مکسنگ طریقے سے لوگوں کے ساتھ میرے ملاب کے ساتھ خدمت کرتے ہیں میرا تعلق فیصلہ واس سے ہے اور میرا نام پاسٹر منظور ہے بٹی اسمبلی آف جلسک رائیس منسٹی کے اندر ہے جو پریزیڈنٹ کافی عرصہ سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور جو میں محسوس کرتا ہوں خدمت کا سرسلہ لوگوں تک کلام لے جانے کا سرسلہ یہ یہ بلکل ایک ایسا سلسلہ انسام کے خانم کے اندر ہو جس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو اور وہ اپنی خدمت کو بہت اچھی بات یسو مسیح کے شاگردوں کی مانن پاک روح کی قوت سے اس خدمت کو سر انجام دے تو میرا ایمان ہے کہ جو ایسے خدمت لوگ کر رہے ہیں خداوری یسو مسیح ان کو سر بلند کرتا ہے اور آج اس وقت فیصل آباد کے اندر خدمت سار انجام دے رہا ہوں بہت سے کلیسیا کے کم از کم پچاس گھرانے ہیں میرے پاس پریز گار پریز گار ہم اس میں خدمت کر رہے ہیں اور ڈینیل صاحب میرے بیٹوں جیسے ہیں بیٹے ہیں ہم سب ایک صحب پہ کھڑے ہوگے ایک لائن پہ کھڑے ہوگے اس خدمت کو اس کلام کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ کلام جگہ پہ جگہ کونہ پہ کونہ ملک کے سوا اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ کلام پہنچے بلکل بلکل بڑی اچھی بات ہے اور خدا کے خادم کے دل کے اندر ایک درد ہے ایک منسٹری کرنے کا پیشن ہے اور ہماری زندگی کے اندر بھی پیشن ہونا چاہیے اگر ہم آج خدمت کرنا چاہتے ہیں خدمت کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر یہ پیشن ہونا چاہیے اور اس پیشن کے ذریعے خداوند ہمیں بلیس کرے گا سو پادری صاحب ہم جو نا کلام کی طرف بڑھیں گے اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ وہ آپ دعا کریں کلام کے لئے چھوٹی سی پھر ہم کلام کو سٹارٹ کریں گے مسیجس میں میرے آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تُو ہمارا رب ہے تُو ہماری سپر ہے تُو ہماری چٹان ہے تُو ہمارا موکم قلعہ ہے تیرے سوا اور کوئی مابوت نہیں جو میں نجات زندگی دے آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں تو آج اس وقت پاسٹر ڈانیل اور پاسٹر مندور بھٹی مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آگے کوئسٹن ہوتا ہے کلام کے بارے میں ازادی کے بارے میں ہم اسے مکمل طور پر کریں پر کریں اور پاک روح کی مدد سے کریں تاکہ ہم اسی طرح اس محبت کو جو خداول جسو مسیح کے وسیلہ سے دنیا کے اندر آئی آگے برتے جائیں مسیح جسو کے نام میں آمین پریز گارڈ پریز گارڈ آمین خدا ہم کی شکو گزاری کرتے ہیں سو پادری صاحب اب وہ وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو بھی ترجی دیں سو جب میں آپ سے بات کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم ازادی کے تعلق سے بات کر رہے تھے کیونکہ پادری صاحب کو میں نے بتایا کہ ہم ایک پروگرام ریکورڈ کرنے والے ہیں جو کہ ازادی کے ریلیٹیڈ ہیں تو پادری صاحب کہتے کہ پادری صاحب کے یسو مسیح ازاد کرنے آیا تھا لوگوں کو گناہوں سے ازاد کرنے آیا تھا آج بھی یسو مسیح ہمیں گناہوں سے ازاد کرتا ہے سو پادری صاحب بتائیں آپ کے ازادی کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر جو باتیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو آج ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ناظرین کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پریئی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ازادی کا جو لفظ ہے بہت بڑا لفظ ہے کہ ایک شخص غلامی میں ہے کسی انسان کی غلامی میں ہو خابلیس کی غلامی میں ہو یا گناہ کی غلامی میں ہو اس سے رہائی پانا چھٹکارہ حاصل کرنا اور اپنے آپ کو ایک خوبصورت انداز میں ڈھال کر ایسی اس بڑی سے بچنا کہ ہم ازاد ہو جائیں ازادی نام ہے رہائی کا شفاق زندگی کا اور ازادی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اپتداز سے قوموں کے درمیان ازادی کے حصول کے لیے جنگیں ہوتی رہیں لوگ جدو جائد کرتے رہیں خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر ریاستوں کے اندر مرکوں کے اندر یہ جدو جائد رہیں لیکن اپتداز سے خدا نے انسان کو ازاد بنایا بڑی خوبصورت بات ہے جب انسان ازاد بنا اس کی زندگی خوبصورت اچھے تکے سے گزرے تھی اور خدا خود تھنڈے وقت میں انسان کے پاس آتا گفتو شنید کرتا باپ اور بیٹے کا ایک تعلق تھا لیکن تھوڑا جب آگے جاتے ہیں تو گناہ ان کی زندگی میں آگیا ورغلائے گئے اور اس ورغلانے کے سباب سے خدا کی حضوری سے بائر ہو گئے اور گناہ کی غلامی میں جکڑے گئے جکڑے گئے ابلیس نے پورے ٹھیکے سے انہیں اپنے کبزے پکڑ لیا جکڑ لیا رومیوں کے خط کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات لکھئے ملتی ہے ایک شخص کے وسیلہ سے گناہ اس دنیا کے اندر آیا ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ اس دنیا کے اندر آیا گناہ کے وسیلہ سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے مارم ہو گئے خدا کا جو جلال تھا ان لوگوں سے دور خدا کی رغمت سے دور چلے گئے اور گناہ نے ان کو گھیرا ڈالیا ان کے اوپر پورے ٹھیکے سے لیکن خدا نے انسان کی رہائی کے لیے بہت سے نسخے کلام کے اندر لکھئے میں ملتے ہیں کہ بہت سے نسخے استعمال کی ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے گناہ کی غلامی سے نکلے اور پھر باپ اور بیٹے کا ملاب ہو جائے لیکن یہ ایک سلسلہ بڑا عام تھا جو باگردن سے نکالے جانے سلسلہ وسیلہ سے برا موہدہ ہوا انسان اور خدا کے درمیان لیکن ایک جب کوہ سینہ کے مقام پر بنی سیل کے لوگ آئے تو خروج کی کتاب میں 23 بار 25 آج میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت نسخہ خدا نے اس گناہ کی غلامی سے چھٹکاری کے لیے خدا نے بتایا جیسے ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوائی کھالو یہ نسخہ کھالو آپ تاندست ہو جائیں گے شفا مل جائے گی آپ کو لیکن وہاں پر بڑی خوبصورت یہ آیت مرکوم ہے 25 آیت ہے خروج خدا خدا کی عبادت کرنا میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیج میں سے بیماریوں کو ضرور کر دوں گا پریز گارڈ بڑی خوبصورت بات کہ میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور بیماریوں کو تمہارے بیج سے نکال دوں گا یعنی کہ خدا آپ کی زندگی سے بیماریوں کو نکال نا چاہتا آپ اپنے بدن کا کنٹرول روحل کو دیں اپنے اپنی سوچ کا اپنے خیالات کا اپنے تجویز ذات کا کنٹرول روحل کو دیں تاکہ روحل آپ کی زندگی کے اندر آ کر آپ کے جو پوری سچویشن ہے آپ کی پوری زندگی ہے آپ کے سرکمسٹینس ہے ان کو بدل کر رکھ دیں سو بڑی خوبصورت باتیں پادری صاحب آپ اس وقت ہمارے ساتھ کر رہے ہیں بہت مزہ آ رہا یقیناً ناظرین کو بھی اس کلام کے ذریعے مزہ آتا ہوگا اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں خدا کے کلام کے ذریعے سو پادری صاحب تو جب ہم نئے درامہ کے اندر جاتے ہیں تو خلا ونی یسو مسی نے ایک اہم میرے لئے آپ کے لئے کل کائنات کے لئے کردار ادا دیا اور اس وعدہ کے مطابق کہ خلا ونی یسو مسی نے کہا میں اس دنیا کے اندر اس لئے آیا کہ لوگ رہائی پائیں اور قصد کی زند کی پائیں اور یسو مسی اس دنیا کے اندر رہائی دینے کے لئے جو عبلیس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے عبلیس کے قابو میں تھے پترس کے خط میں جب ہم جاتے ہیں تو خلا ونی یسو مسی جب قبر میں گئے اور وہ عالم اروا میں گئے جو قیدی روح تھی لو کے زمانہ میں جنہوں نے اس قرام کو نہیں سنا تو خلا ونی یسو مسی عالم اروا میں اترے ان کو قرام سنایا تا کہ وہ کیا کریں یہ نہ کہ سکے کہ ہمیں قرام نہیں سنایا گیا پتس کہتا ہے وہ قیدی روح کو بھی ازاد کر لے گئے پریز گار پریز گار پریز گار خود صورت اور یسو مسی ہمیں رہائی دینے کے لیے نجات دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے اور ہمیں ازادی دی پور اختیار خلا ونی یسو مسی کے پاس دالت کا اختیار ہے زمین کا آسمان کا پل کائنات کا اور وہ اختیار پاک روح کے وسیلہ سے خلا ونی یسو مسی نے ہم سب کو خلا کے لوگ ہیں دیا کہ اس اختیار کو استعمال کرو اور جو بدروحوں کی غلامی میں ہیں بیماری کی غلامی میں ابلیس کے جگنے ہوئے ہیں ان کو اثارت کرو اور اس اختیار کو جب ہم بروے کار راتے ہیں تو ہمیں پورے طور پر محسوس ہوتا ہے کہ خلا ونی یسو سینہ میں یہ اختیار دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں ابلیس کے جھکڑے ہوئے ابلیس کی غلامی میں انہیں چھڑایا جائے پریز گار پریز گار بڑی خودصورت باتیں اور جب ہم سنتالیس انیس سنتالی کی بات کرتے ہیں چونہ اگست سلسل ہے جس سب سے پہلے اعتدام میں نے کہا کہ ازادی کی حصول کے لیے قوموں نے جدو جہد کی کئی ممالک کئی لوگ ایسے تھے جو بری طاقل قومیں بن کر ابری اور ان سے ازادی چاہتے تھے اسی طرح انیس سنتالی میں چونہ اگست میں پاکستان بنا اور انڈیا سے برطانیہ سے ازاد ہوا اور ہمیں ایک نیا جوش نیا ولولا ہمیں ملا کہ ہم اس ملک کے اندر آ کر مسیحی قوم ازادی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے اپنے کرتار کو نبھا رہے ہیں اگر ملک پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سان پینٹ کی جنگ سان قطر کی جنگ میں جو مسیحی جہاں بعض لوگ تھے آرمی کے اندر ہوای فوج کے اندر بیری فوج کے اندر بری فوج کے اندر انہوں نے بڑا اہم کردار رضا کیا اور مسلمان بھائیوں کے شانہ بھی شانہ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور ایسا کام کر دکھایا کہ ازادی کے حصول کے لیے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پاکستان کے مسیحی لوگ مسلمان بھائیوں سے پیچھے نہیں ہیں صاحب ڈالیل صاحب میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں ملک پاستان کے جو عالی افسران ہے وزیراعظم صاحب وزیراعظم کے لیے کہ ایک اس ملک کے اندر ایک ایسا صلصہ محبت کا قائم کیا جائے خادم حضرات بیس میں حصہ لے تا کہ تھوڑا جو گھٹن پائی جاتی ہے کچھ خانداروں کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ گھٹن ختم ہو اور وزیراعظم کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے وزیراعظم کے لیے دعا دو ہے کہ خداوند انہیں اور برکت دے اور برکت دے ملک کی باگدار ان کے سپرد ہوئی ہے اس کو پوری ایمان کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ انہیں سارا جام دے اور چھوٹی سی ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند انہیں کامیابی سے ہم کنال کرے اور جو کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ازادی کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ ملک پاکستان پاکستان ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے اور قوم کے لیے بھی دعا کریں گے پریزیڈنٹ کے لیے بھی دعا کریں گے ملک کے پریزیڈنٹ کے لیے پرائم وزیرعظم کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے پریم منسٹر کے لیے خدا گند دعا کرتے ہیں کہ ان افسران بازہ کو برکت دے دنائی دے حکمت سے معمول کر تاکہ اس ملک کی جو باگ دور سمبھالے ہوئے ہیں خدا گند اور بھی بری حکمت کے ساتھ بری دنائی کے ساتھ اس باگ دور کو آگے بڑھائیں اور ملک کی ترقی کے لیے کوشہ رہیں غربت کو دور کرنے کے لیے کوشہ رہیں میگائی کو کم کرنے کے لیے کوشہ رہیں اور ایمان میں مضبوط ہو کر ملک کی خوشحالی کے لیے ازادی کے اصول کے لیے ترقی کے لیے پر بڑھتے جائیں اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو بے اولاد لوگ ہیں اور نوجوان جوروں کے لیے نوجوان بیٹوں بیٹنوں کے لیے کیس ازادی کے موقع پر اپنے آپ کو اپنے ملک کی خدمات کے لیے تیار کریں اور ترقی کے لیے خاندان کو ساتھ لے کر چلیں خاندان کی مرضی کے مطابق چلیں تاکہ اس ملک کے اندر ہم ازاد رہ کر سارے مل کر اس ازادی کے حصول کے لیے جد و جد کریں اور خنان اپنے لوگوں کو سبال ملک کو برکت دیں اس پر رینق برا حال ساتھ لے اور بڑی برکت سے نواز مسیح کے نام میں جتنے بھی بہن بھائیوں نے ہمیں جوئن کی آپ نے یقینا خدا کے خادم کے ان لفظوں کو اپنی زندگی کے اندر سپیز دی ہے ہم خدا کی شکریہ گزاری کرتے ہیں سو وانس اگین تینک یو سو مچ بلاس باکستان